موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی ریبیہ کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اور آپ کی طرف سے ایک کمٹس کا جواب دیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سعودی ریبیہ کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی سے پہن سکے ناظرین سب سے پہلے سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف پاکستان کا دورہ کریں گے ناظرین پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سعودی وزیر داخلہ ساتھ فروری بروز پیر کو ایک روزہ دورے پر پاکستان میں علاقائی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر بات چیز کرنے سعودی ریبیہ سے پاکستان جائیں گے کے علاوہ ناظرین خادم الحرمین شریفین شاہز سلمان بن عبدالعزیز کی زیرے صدارت اجلاس میں کہا گیا ہے کہ سعودی ریبیہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ رابطے بڑھانے اور مشترکہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے ناظرین ایک اور خبر کے مطابق سعودی وزارت سنت و مادمیات نے دسمبر دوہزار اکیس کے دوران اسی نئی کفیکٹیوں کے لائسنس جاری کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کاغذ اور غزائی اشیاء سے ہے ناظرین آپ کی طرف سے کیے گے کمرس میں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے ایک بھائی کا سوال ہے کہ سعودی گورمین نے دس فروری کا بھی اعلان کیا تھا کہ فری میں ایکسٹینشن دی جائے گی کیونکہ میں نے ویکسن کی ایک دور سعودی ریبیا سے لگوائی تھی لیکن اکتیس مارچ والی فری میں ایکسٹینشن دینے کے اعلان میں ہم شامل نہیں ہیں تو دس فروری تک فری میں اکامہ اور ایکزری انٹری ویز ایکسٹینڈ ہوگا کیا بھائی سعودی گیزٹ کی نیوز کے مطابق ایسے افراج جن کے اکتیس جنوری دوہزار بائیس تک اکامہ اور ایکزری انٹری ویز ایکسٹینڈ نہیں ہوئے تھے انہیں دس فروری تک مزید فری میں ایکسٹینشن دینے کا اعلان کیا گیا تھا جس کی بڑی وجہ جوازات میں ٹیکنیکل پرابلم بتائی جا رہی تھی اور جوازات کا کہنا تھا کہ ایسے افراج جنہوں نے سعودی ریبیا سے روانگی سے پہلے ویکسن کی دونوں دوز مملکت سے لگوائی ہیں انہیں فری میں ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ جتنے بھی گھر ملکی ہیں جو سفری پبندی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے ان کے اکامے اور ایکسٹینشن دینے فری میں ایکسٹینڈ ہوں گے تو بھائی آپ کو بھی دس فروری والی فری میں ایکسٹینشن مل جائے گی آپ نے ایک ویکسن سعودی ریبیا سے ہی لگوائی ہے مگر دس فروری کے بعد اکتیس مارچ والے علان میں آپ کو بھی فری میں ایکسٹینشن نہیں ملے گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک یا دو ویکسن سعودی ریبیا سے لگوانے والے غیر ملکیوں کے فری میں اکامے اور اگزرین انٹریویزیں تجدید نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ اکامے کا مینہ چینج کروانے کا کیا طریقہ ہے بھائی آپ کا کفیل آپ کا مینہ چینج کر سکتا ہے اور مینہ چینج کروانے کے لیے آپ کو ایک ہزار ریال فیز پر کرنا ہوگی آپ کا کفیل کے علاوہ کسی کوئی بھی آپ کا مینہ چینج نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہوگی مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ